ساتھیوں نمشکار بہت ایک بڑا سوال ہے اور بڑا گمبیر ایک سوال ہے ساتھیوں آج ہمارے دیش کو اجاد ہوئے لگ بگ پیچھتر سال ہونے کیوں چلے ہیں لیکن کتنی سرکاریں آئی کتنی سرکاریں گئی لیکن کسی بھی سرکار نے آج تک ہمیں ساف پانی جو پینے کے لیے پانی جس کو پیجل اپنے بولتے ہیں پینے والا پانی جو ہے ہمارے لیے سرکاریں جو ہے ساف نہیں کروا پائی ہر پانچ سال بعد جو ہے چناو آتے ہیں اور چناو آنے کے بعد میں ہم لوگ ووٹ کرتے ہیں سرکار بنتی ہے پھر وہ سرکار چلے جاتی ہے پھر دوسری سرکار بنتی ہے پھر کوئی اور سرکار بنتی ہے لیکن آج تک کوئی بھی سرکار جو ہے اپنے ناغرکوں کو پینے کے لیے سوچ پانی بھی جو ہے اپلوبد نہیں کرا پائی ہمارے ووٹ کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے یہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہو یہ میرے ایک کام کی نہر ہے آئی دین پی اندرہ گندی نہر پریوجنا کی ایک نہر ہے اور اس کے اندر آپ پانی دیکھ سکتے ہو یعنی کہ پانی نہ کہہ کہ اگر میں جہر بولوں تو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے ساف پتہ ہے کہ فیکٹریوں کا کیمیکل یکت پانی ہے جو چھوڑا گیا ہے جو ملایا جاتا ہے پانی کے اندر اور لگ بگ ڈیڑھ دو مینے بعد پانی پینے کے لیے آیا ہے اور وہ پانی کی حالات آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ سامنے دیکھ کے اس پانی کو پیو نہیں سکتے اور اس پانی سے اب آج کال ان لوگاں مومن بات کرتے ہیں کہ یہ جو آرٹیک بغیرہ ہے یا مال دید یہ کینسر کی بیماری ہے اتنی کیوں بڑھ گئی ہے تو کئی نہ کئی اس پانی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے راجستان سے ابھی یہ جو پانی ہے یہ نیرو کے اندر راجستان میں چل رہا ہے پنجاب کی طرف سے ہوتے ہوئے پانی یہ آتا ہے اور لے جانے کتنے کروڑوں لوگ اس سے اپنی پیاس بجائیں گے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی اس پانی کو پییں گے اتنی بری حالات ہے اس پانی کی کہ آپ سامنے سے دیکھ کے اس پانی کو پی نہیں سکتے لیکن بڑا درباگیا ہے کہ کچھلے کئی دنوں سے اسی پانی کو جو ہے وارٹر بکسوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہی پانی جو ہے ہمیں پینے کے لیے ملے گا بہت بڑا سوال ہے اور بہت گمبیر سوال ہے ہم لوگ بہت چیزوں پہ لڑتے ہیں ہم لوگ درم کے نام پہ ہم لوگ الگ الگ پتہ نہیں کتنے کے مدے ہیں جن کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں لیکن پانی کا مدہ ایسا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اس کی لڑائی لڑنی پڑے گی نہیں تو جو ہماری آنے والی پیڈی ہیں وہ بلکل نست ہو جائیں گی اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے پنجاب سے ایک ٹرین چل دی ہے بیکہ نیر کو اور اس ٹرین کا نام آج کل آپ یقین نہیں ماننو گے کینسل ٹرین ہو گیا ہے اس کے اوپر کسی نے یادرہ کرنی ہے تو بولتے ہیں کہ کونسی ٹرین میں جاؤ گے بولے کہ وہ جو کینسل ٹرین جانا ہے ٹرین کے اندر جانا ہے اتنی بری حالات ہے اجادی کے پچھتر سال بعد کوئی بھی سرکار کوئی بھی نیتہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر پایا اپسوس ہے کہ ہم لوگ آج بھی جہر پیرے ہیں سوال بہت بڑا ہے ہم لوگوں کو اس کے اوپر بلکل ویچار کرنا پڑے گا اور جب تک ہم ایک ہو کے لڑیں گے نہیں تب تک یہ مسئلہ ساتھی ہو حل نہیں ہوگا بہت ہی گوھر کرنے والی بات ہے آپ بھی جرور سوچیں